یو جیلی یہ دیکھا گیا ہے کہ کافی سارے جو اپلیکنٹس جن کا نیوزیلینڈ کا ویزٹ ویزا یا ٹورس ویزا ریفیوز ہوتا ہے وہ اپنے ان تمام ڈاکومنٹس کو اچھے طریقے سے پرپیر نہیں کرتے فرینشل یا جو سوشل سرکمسٹینسز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ سٹرونگ ہوتے ہیں جسٹیفائیڈ بھی ہوتے ہیں but because of the lack of knowledge کس طریقے سے پرپر ایک ویزا فائل کو پرپیر کیا جاتا ہے اسلام علیکم ویورد this is سلبان چودری and you all are very well welcome at North Pole Consultants at North Pole Consultants we provide information regarding study abroad, immigration, visit visa assistance and carried counseling guys آج کیسے ویڈیو میں ہم ڈسکس کریں گے کہ وہ کون سے ایسے ایمپورٹنٹ سٹیپس ہیں جن کو فالو کر کے آپ نیوزی لینڈ کا tourist یا visit visa 100% secure کر سکتے ہیں اگر آپ ایک business personal ہیں تو کون سے steps کو فالو کرنا ہے اگر آپ ایک salary person ہیں تو وہ کون سے ایسے important documents یا steps ہیں جن کو فالو کر کے آپ نیوزی لینڈ کے visitor e visa کے positive evaluation کے chances کو maximize کر سکتے ہیں اس سے پہلے اگر آپ نے ہمارا youtube channel subscribe نہیں کیا تو ہمارا youtube channel subscribe کر لیں تاکہ study abroad, immigration, visit visa یا carrier counseling کے حوالے سے جو بھی important videos یا updates ہوں وہ timely آپ کو مل جائیں so let's just get started without wasting any further time جی سب سے پہلے تو آپ کو بتائیں کہ یہ نیوزی لینڈ کا tourist visa یا visit visa apply ہوتا ہے یہ online ہی سارا process ہے اس کے لیے آپ کو each and everything online ہی provide کرنی پڑتی ہے آپ کو کسی قسم کی biometrics کی appointment کی ضرورت نہیں ہوتی online آپ نے form filling کرنی ہے online آپ نے documents provide کرنے ہے online آپ نے fee pay کرنی ہے اور online ہی اگر آپ کا positively application evaluate ہوتی ہے تو آپ کو online ہی e visa جو ہے وہ grant کر دیا جاتا ہے usually یہ 6 to 9 months کا visa ہوتا ہے اور اس کی جو application fee ہے وہ 246 نیوزیلینڈ ڈالر ہے جو کہ پاکستانی روپیز میں almost 42,000 روپیز بنتی ہے اگر آپ ایک business personal ہیں یا آپ ایک salary person ہیں اور اگر آپ تمام application form کو اور جو بھی application supporting documents ہیں چاہے وہ financial documents ہوں یا social ties کے documents ہوں ان کو اگر آپ اچھے طریقے سے professional way میں یا accordingly آپ ان کو prepare کرتے ہیں ان کو arrange کرتے ہیں ان کو اپنی application کے بعد upload کرتے ہیں تو آپ کے نیوزیلینڈ کے visit visa کے positively evaluate ہونے کے chances 99% ہوتے ہیں usually یہ دیکھا گیا ہے کہ کافی سارے applicants جن کا نیوزیلینڈ کا visit visa یا tourist visa refuse ہوتا ہے وہ اپنے ان تمام documents کو اچھے طریقے سے prepare نہیں کرتے although کہ ان کے جو financial یا جو social circumstances ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ strong ہوتے ہیں justified بھی ہوتے ہیں but because of the lack of knowledge کہ کس طریقے سے proper ایک visa file کو prepare کیا جاتا ہے اپنے جو بھی concerned یا required financial documents ہیں آپ نے کس طرح سے ان کو arrange کرنا ہے اس طریقے سے وہ نہیں کر پاتے جس کی وجہ سے ان کے case میں ambiguities جو ہیں وہ پیدا ہو جاتی ہیں اور یاد رکھیں آپ کسی بھی country کا tourist visa, visit visa یا کسی اور category کا visa apply کرتے ہیں تو آپ کا case visa officer یا entry clearance officer کی نظر میں بہت زیادہ suspicious ہوتا ہے کسی بھی ایسے phase میں یا step میں یا کوئی آپ کا document read کرتے ہوئے اس کو کسی قسم کی بھی اگر شک یا doubt create ہوتا ہے یا counter verification جو کہ documents کی usually ہوتی ہے اس میں کوئی آپ کی ایسی چیز fake یا illogical یا unjustified یا irrelevant نکلتی ہے تو اس کی base پہ آپ کے visa refuse ہونے کے chances بہت زیادہ ہوتے ہیں لہٰذا آپ نے ان تمام امور کا بہت خیال رکھنا ہے نیوزیلینڈ کا visit visa جو آپ apply کرتے ہیں تو immigration کے portal پہ جا کے آپ اپنا ایک account create کرتے ہیں پھر اس account میں فردر آپ اپنی 9 to 10 different portions ہوتے ہیں جس میں آپ کی identity information ہوتی ہے آپ کی employment کے regarding جو ہے history وہ آپ دیتے ہیں educational history آپ کی financial history ہوتی ہے آپ کی educational history ہے آپ کے health check ہے آپ کا character check ہے اگر آپ previously armed services میں رہے ہیں تو وہ information ہوتی ہے یا اگر آپ married ہیں تو اس قسم کی information آپ کو accordingly دینی پڑتی ہے کسی بھی قسم کی جو information ہے اس کو آپ نے hide نہیں کرنا جو آپ کی genuine circumstances ہیں وہ آپ نے as it is share کرنے ہیں most importantly جو آپ کے financial circumstances ہیں ان کو آپ نے نہ تو exaggerate کرنا ہے نہ اس میں کوئی fake آپ نے statement دینی ہے نہ ہی کوئی چیز fake آپ نے اپنی طرف سے add کرنی ہے at least اگر آپ کے پاس ایک properly documented justified amount for the time period of last 6 months 25 سے 30 لاکھ ہے تو آپ financially طور پہ اس position میں ہیں کہ آپ نیوزیلینڈ کا visitor یا tourist visa apply کر سکتے ہیں اب اس میں دیکھنا فردر یہ پڑے گا کہ آپ salaried person ہیں یا آپ business personal ہیں اگر آپ salaried person ہیں تو آپ کے جو financial documents ہیں وہ entirely separate ہوں گے different ہوں گے اگر آپ ایک business personal ہیں تو definitely جو آپ کے financial documents یا ان کی preparation کی requirements ہیں وہ entirely different ہوں گی تو یہ case to case vary کرتا ہے اس کے accordingly ہی آپ کی جو profile ہے یا آپ کے documents ہیں وہ prepare ہوتے ہیں number two پہ جی وہ کونسی ایسی mistakes ہیں جو usually applicants by the time they submit their new zealand visit visa application یا جو documents ہوتے ہیں ان کو upload کرتے وقت کرتے ہیں number one پہ اگر آپ first time new zealand کا visit visa apply کر رہے ہیں آپ کی previous کوئی ایسی significant travel history نہیں ہے آپ ایک frequent traveler نہیں ہے تو کوشش کریں آپ نیوزی لینڈ کا visit visa نہ apply کریں because اگر آپ کا passport بلکل fresh ہے تو there are significant chances کہ آپ کا نیوزی لینڈ کا visitor یا tourist visa ہے وہ refuse ہو سکتا ہے اگر آپ نے already australia کی shengen کی UK کی USA کی Canada کی travel کر چکے ہیں یا already آپ نیوزی لینڈ کا travel کر چکے ہیں تو پھر آپ definitely اپنا نیوزی لینڈ کا visit visa apply کریں اور اگر آپ second time apply کر رہے ہیں in particular نیوزی لینڈ کا visit visa تو آپ اپنا جو tour plan ہے اس کو آپ 15 to 20 days تک رکھ سکتے ہیں but اگر آپ نے باقی english speaking countries کا travel کیا ہوا ہے shengen کا travel کیا ہوا ہے اور نیوزی لینڈ کا travel first time کرنے لگے ہیں تو اس میں آپ اپنا جو tour plan ہے اس کو maximum 7 to 10 working days کا رکھیں second most important thing کہ کچھ لوگ bank statements کو prepare کرتے وقت کرتے یہ ہیں کہ اس میں جو balance ہوتا ہے huge amounts کا وہ at the end time pages time پہ آپ اپنی bank statement کو نکوالتے ہیں bank سے اور باقی جو documents ہیں ان کو اس time پہ وہ بڑی بڑی transactions کرتے ہیں اس طرح سے ایک بہت ہی wrong message جاتا ہے case officer کو اس طرح سے بالکل بھی آپ نے اپنی bank statement کو prepare نہیں کرنی rather than کہ آپ خود سے یہ ساری چیزیں کریں اور اس کے بعد ultimately آپ ان blunders اور mistakes کی وجہ سے اپنے نیوزی لینڈ کے وزر ویزا کی application کو refuse کروالیں اس سے بہتر ہے کہ آپ کوئی بھی جو professional ہیں ان categories میں services ان fields میں services provide کر رہے ہیں ان کی آپ services کو hire کریں اور بہت ہی professional اور authentic way میں اپنی visa application supporting documents کو prepare کریں third پہ the most important tip کہ اگر آپ financially stable ہیں ایک business personal ہیں اور آپ سمجھتے ہیں کہ آپ اپنی family کے ساتھ نیوزی لینڈ کا visit visa جو ہے for the time period of seven days یا ten days اس کو afford کر سکتے ہیں financially تو آپ family کے ساتھ لازمی apply کریں because اگر آپ financially strong ہیں stable ہیں اور آپ family کے ساتھ اپنا نیوزی لینڈ کا visit visa apply کرتے ہیں تو اس میں بھی آپ visa approval کے chances maximum ہوتے ہیں guys last but not the least most importantly کہ اگر آپ successfully نیوزی لینڈ کا visit visa secure کر لیتے ہیں تو اس میں پھر فردر نیوزی لینڈ کی جو immigration authorities ہیں وہ آپ کو اس چیز کی provision دیتی ہیں کہ اگر آپ نیوزی لینڈ میں آتے ہیں اور یہاں پہ on the basis of your qualification and skills آپ کو بھی job offer ہوتی ہے تو آپ اپنے اس visit visa کو فردر job category کے visa میں بھی switch کر سکتے ہیں guys اگر آپ بھی نیوزی لینڈ کا visit visa apply کرنے کے لیے plan کر رہے ہوں اور you need some kind of professional assistance you are more than welcome to contact team North poor consultants which is available in Lahore Karachi is Dramabad and globally in Canada for your complete assistance تو ملتے ہیں اپنی next video میں until the next video take care and Allah حافظ